اگر کوئی آدمی نماز کی حالت میں سوتا ہے تو اس شخص کا وضو نہیں ٹوٹے گا یعنی اگر کوئی آدمی قیام کی حالت میں یا رکو سجدے کی حالت میں یا قائدے کی حالت میں سو رہا ہے تو اس شخص کا وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اصل جو علت ہے وضو کو توڑنے والی قوتِ ماسکہ کا زائل ہونا آزا کا ڈھیلہ پڑ جانا یہ علت یہاں موجود نہیں ہے اگر آدمی قیام کی حالت میں سو رہا ہو یا اسی طریقے سے رکو سجدے کی حالت میں قائدے کی حالت میں سو رہا ہو تو اس کے آذر ڈھیلے نہیں پڑتے نہ ہی قوتِ معاسقہ زائل ہوتی ہے تو جب علت نہیں پائی گئی تو وضو بھی نہیں ٹوٹے گا یہی حکم عورت کی نماز کا بھی ہے لیکن عورت کی نماز میں سجدے کے اندر فرق ہے یعنی اگر کوئی عورت سجدے کی حالت میں سو رہی ہے تو اس عورت کا وضو ٹوٹ جائے گا کیونکہ عورت اور مرد کے سجدے کرنے کا جو طریقہ ہے وہ دونوں کا جدہ جدہ ہے مرد جب سجدہ کرتا ہے تو اس کے آذر بلکل کھلے ہوئے ہوتے ہیں جدہ ہوتے ہیں تو اس صورت میں قوتِ معاسقہ یا اسی طریقے سے آذر کا ڈھیلا پڑ جانا یہ موجود نہیں ہوتا لیکن اگر عورت جب سجدہ کرتی ہے کیونکہ اس کا بدن جو ہے زمین سے چمٹا ہوا ہوتا ہے اس کے آذر سمٹے ہوئے ہوتے ہیں تو عورت کے سجدہ کرنے کی حالت میں چونکہ قوتِ معاسقہ کا زائل ہونا پایا جاتا ہے اس لئے عورت اگر سجدے کی حالت میں سو جائے تو اس عورت کا بہت